بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بھائی اور بہنوں چھوٹی سی ویڈیو گنا رہا ہوں قرآن کریم کی احمیت کے بارے میں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں مسلمان گھروں میں بیدا ہوئے ہیں اور ہمیں بچپنی سے قرآن شریف پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے ہمیں ہمارے مابابوں نے بچپن میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے تیار کیا اور ہم اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمارا قرآن شریف سے ایک تعلق محض ایک رسمی سا تعلق رہ جاتا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور یا کبھی رمضان شریف میں پڑھ لیتے ہیں قرآن یا کبھی کسی کے چہلم پہ یا کسی کی فوت کی پہ جاتے ہیں تو وہاں پڑھ لیتے ہیں مقصد پڑھنا نہیں ہے مقصد اس کو سمجھنا ہے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہم اس کو کتنا سمجھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ کر ہم کتنا اس پر چلنے کو کوشش کر رہے ہیں یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہے قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے اگر آپ سمجھ بھی نہیں رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہ پڑھیں اس کو پڑھنا چاہیے لیکن کوشش کریں کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھ کر پڑھیں اور آج کل کے دور میں تو الحمدللہ ہر چیز آویلیبل ہے تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کیونکہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں اس کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کیلئے آپ سوشل میڈیا کو یوٹیوب کو یوٹیوب کو یوٹیوب کرنے اس پہ بہت نامی گرامی عالموں کی تفسیر ہے ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی نسال بیان کروں گا میں آج کل ڈاکٹر اسرالرحمد کی تفسیر سن رہا ہوں اور الحمدللہ میں نے پورا قرآن اس سے ختم کر لیا ہے تو جو بھی صورت آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کر اس کو تفسیر ڈاکٹر اسرالرحمد کے نام سے لکھیں تو آپ کو مل جائے گی بڑی صورت ہیں ان کی تفسیر تھوڑا بڑی ہے جیسے سورہ بکرا ڈھائی پارے کی صورت ہے تو اس کی تفسیر دس گھنٹے کے اوپر ہے اور جیسے جیسے صورتوں کی وہ کم ہے تو ان کا دورانیاں بھی کم ہے لیکن آپ سمجھیں اس کو پڑھیں ہم روزانہ جمعہ کو سورہ کحف پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جمعہ اس کا ترجمہ اور تشریح بھی سنیں کہ ہم کیوں اس کو جمعہ کو پڑھتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دیگر صورتوں کے جو اپنی اپنی فضیلت ہے اور وہ ہے اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور وہ دیکھیں کیونکہ عمر کے اس حصے پہ پہنچ کر ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مطلب ہم نے ہمیں اندازہ ہی نہیں اس چیز کا کہ ہم نے کتنا وقت اپنا ان دیگر چیزوں میں لگایا دنیاوی چیزوں میں لگایا اور ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے اس کے ترجمہ کو اس کے تشریح کو جو نہیں پاس سمجھ میں آتی تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اس کو سپلو کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے کہ تم نے میری اس کتاب کو سمجھنے کیلئے کیا کیا میں اکثر یہ سوال اپنے اوپر بھی ڈال کے سوچتا ہوں تو سر شنمندگی سے چھک جاتا ہے کہ ہم دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کتنی تگو دو کرتے ہیں مطلب پارہ سال تک ہم انٹر کرنے کے بعد جو ہے پھر اگر داکٹر کو یہ مثال نہیں تو آپ پیڈیسن میڈمیشن ہوگا آپ کا میڈیکل میڈمیشن ہوگا پانچ سال وہ لگا لیں چھ سال لگا لیں پھر اس کے بعد ایک سال ہاؤس جاب کا لگا لیں پھر آپ نے پوسگریسن کرنی ہے تو کب سے کم چار سے پانچ سال لگا لیں کتنا ٹائم ہم لوگ پڑھنے 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 میں لگ جاتا ہے سال اور اس درمیان میں مطلب ہم نے کبھی یہ سوچا کہ قرآن کو بھی اسی مخبت کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے جتنا ہم اپنے دیگر دنیاوی لوگوں کو حاصل کرنے کیلئے کرتے ہیں انفرچونٹلی ہم نے نہیں سوچا ان چیزوں ٹھیک ہے لیکن عمر کوئی اس میں وہ نہیں ہے آپ عمر کے کسی حصے میں بھی آکے یہ چیز سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور آج کل تو بہت آسان ہے ہر کسی کے پاس ما شاءاللہ انڈرائٹ فارمز ہیں آئی فارمز ہیں اور سوشل میڈیا آویلے بولے ہر چیز آویلے بولے بجائے اپنا ٹائم ادھر ادھر کی چیزوں میں فون پہ ضائع کرنے کے آپ چھوٹی سی صورت کی تفسیر سننیں تیس میں پارے سے شروع کر لیں اگر آپ کو شروع کی صورتیں بڑی لگتی ہیں تیس میں پارے سے شروع کر لیں وہ دس دس پندرہ پندرہ منٹ کی ان کی تفسیر ہے تو وہ سنیں اور سمجھیں ان کو ایک تفعہ جب آپ کا دل لگ جائے اور اس چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے انشاء تو میری آپ تمام دوستوں سے یہی دعا اعتجا ہے کہ قرآن شریف کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں یوٹیوب سے آپ کسی بھی عالم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پرٹیکلر آپ کسی بھی عالم کی نام ڈال کے اس کے سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس صورت صرف نماز میں اس صورت کو پڑھنے نہیں کافی نہیں اس کو پتا بھی ہو کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ٹھیک تو تبھی مزہ آئے گا نہیں تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے چلتا رہے گا دنیا تو میں سے بھی ایک عارضی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ یہ دنیا تو ایک کھیل کود تماشا اور دھوکہ ہے تو جب اصل امتیان شروع ہو گا انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں اور گھانے میں میری آپ سب سے روزارش ہے کہ آپ قرآن شریف کو ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پھیلائیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بزارنے کی کوشش کریں ایک دفعہ آپ جب اس کام میں لگ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے